اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ اپنے ہی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر بہت زیادہ رحمت خاص فرمانے والے ہیں کشتہ ساتھ حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو دوستو آج میں آپ کے سامنے قوت باہ کے لیے ایک بہت اچھا سا ایک سمپل سا لیکن بڑا ہیوی بڑا کام کا فارمولا لے کر آیا ہوں وہ لوگ جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور پھر شادی کے بعد جب عمر تیس چالی سال تک پیت سال تک ہو جاتی ہے تو ان کے اندرے کمزوری آ جاتی ہے کمزوری میں کیا ہے کہ ان کا نفس میں ٹھیلا پانا آ جاتا ہے مادہ کم من رہ جاتا ہے جسم میں تو ان کو شوق نہیں ہوتا کیونکہ مادہ پورا ہوگا تو ان کو شوق بنے گا نفس کا ڈھیلا پان ختم ہوگا تو ان کو شوق بڑے گا تو پھر ان کا بسلہ ہوتا ہے کہ وائف ان کو بلاتی ہے لیکن ان کے اندر وہ جان نہیں ہوتی تو ہم ہرگز ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی مرد کو شربندہ نہیں ہونا چاہیے بہترین دوائیں بہترین علاج میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں اور آج کا فارمولا اسی طرح ہے تو اس میں بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے کہ مغد بادام لینا ہے مغد بادام آپ کے پائی تولا ہے اور مغد چلگوزہ یہ آپ کے پائی تولا دو چیزی ہو گئی تیسری چیز ہے مغد پستہ پستہ کے مغد یہ تین چیزیں اور چوتھا ہے اس میں چھوارا اس کو خربہ بھی کہتے ہیں نر چھوارا موٹے والا چاہیے آپ کو یہ آپ کا پائی تولا تو ان چاروں چیزوں کو مغزیات کو آپ نے جو ہے نا صفوف کر لینا ہے صفوف کر کے اسی اپنی ڈبی میں بففوض رکھئے تو رات کو اور صبح کو دو ٹائم یعنی کھانا کھانے کے بعد اور رات کو اور صبح ناشتہ کے بعد ایک ایک چمن جو ہے نا یہ آپ نے تناول کرنا ہے دودھ کے ساتھ اسے لیتے رہیے انشاءاللہ جب ہفتہ داستے آپ کھا لیں گے تو ڈیلے سے ڈیلہ نفذ بھی جو ہے انشاءاللہ ملکو ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا بہترین نسکے ہوتے ہیں خوراکی نسکے ہوتے ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو بیٹا اس کو اپنی خوراکوں میں ہمیشہ شامل رکھئے انشاءاللہ کبھی کم دوری نہیں آئے گی انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیے بابا جی کو اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ